ہیلو فرنڈز میں شیمپیو اور ویلکم کرتا ہوں آپ سبی کا شیمپیز گارڈن میں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سندر سے کھلے ہوئے گلاب کے ساتھ اور آج میں گلاب کے اوپر ہی بات کروں گا گلاب کے اوپر اس طرح بہت سے مائٹس نے فنگس نے اٹائک کر دیا ہے آپ کے بہت سے کوششنز آتے ہیں کہ ہمارے جو روز کا پلانٹ ہے گلاب کا فول ہے اس کے اوپر جو گلاب کا پلانٹ ہے اس کے اوپر ایک بھی پتی نہیں رہی ہے اور بہت بری کنڈیشن کے اندر ہیں تو اسی کا کیا سلیوشن آج وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ دیکھیں کہ آپ کے بھی روز کی حالت اسی طرح سے ہے جس طرح اس والے میرے روز کی حالت ہو چکی ہے اس کے اوپر ایک بھی پتی نظر نہیں آ رہی ہے اور جو ہیں وہ بھی لگ بگ گرنے والی ہیں اور برانچز بھی اوپر سے سوک رہی ہیں دیرے دیرے یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی برانچز بھی ہیں جو اوپر سے وہ ڈرائی ہو رہی ہیں بلکل سوک رہی ہیں تو یہ کیا قارن ہے اس کا قارن اور اس کا کیا نیوارن ہے کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کیا اس کا ریزن ہے وہ سبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں کوئی بھی انفرمیشن آپ سے چھوٹ سکتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں کیا ریزن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک تو پہلی بات فنگس کا اٹیک ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے پلانٹ کی جو لیوز ہیں وہ سبھی سبھی یہ براؤن اور بلیکی اس سے کلر میں ہو کر ڈرائی ہو کر بلکل گر جاتی ہیں اور ایک اس کے اوپر مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ سپائیڈر مائٹس ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کئی بار یہ دیکھیں آپ کلیرلی دیکھ رہی ہوں گی یہ ایک جالا بنا لیتی ہیں مائٹس اور جتنا بھی فوڈ اپنے پلانٹ کو چاہیے ہوتا ہے سن لائٹ کے سروح فوٹو سنسزز کا جو پروسیس ہوتا ہے اس نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ سن لائٹ کو اپنے جالے کے تھو اپنے جو اس نے بنایا ہے اس کے تھوڑ کو یہ پاس نہیں ہونے دیتی اور اس کی لیوز کو دھیرے دھیرے اس کا جو فوڈ ہے وہ سارا کا سارا خود کھا لیتی ہیں اور پلانٹ جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیوز جو ہیں وہ براؤن ہو کر گرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو بلکل کلیرلی نظر آئیں گے یہ سورج کی روشنی میں دن کی روشنی میں بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے اور پورا جالا بھر جاتا ہے یہ لال رنگ کا ایک چھوٹا سا مہیم سا بلکل کیڑا ہوتا ہے انسیکٹس ہے بہت باریک باریک جو آپ کو بہت ایزلی نظر بھی نہیں آئیں گے ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں جب یہ سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں تو اگنور کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے پورے پلانٹ کو اور آپ کے پلانٹ کے آس پاس اور جتنے بھی پلانٹ پڑے ہوتے ہیں ان سب کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے اور جو آپ کے روزز کھل رہی ہوتے ہیں وہ دیکھیں یہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کے سائیڈز پہ بھی ایسے ہی یہ جالا بن جاتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی آپ کے جو ڈیڈ ڈیوز ہیں جو پلانٹ کے نیچے بیس کے اندر گرے ہوئے ہیں وہ سبی کے سبی آپ نے ریموو کر دینا ہے اس کے اندر بھی یہی فنگس اور انسیکٹس کا جو ہے وہ جمع ہوا سب ہے اس کے اندر تو ان کو ہم نے بالکل اس پلانٹ کے نیچے سے ہٹا دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو سبی کو نیچے سے ہٹا دیا ہے اور یہ جو آپ کو اب میں پروسیس شیئر کروں گا یہ آپ نے شام کے ٹائم کرنا ہے دوسری بات صبح کے ٹائم صرف میں نے آپ کو شیئر کرنے کے لیے میں دن کے ٹائم آپ کو یہ دھوپ میں ڈالتے دکھا رہا ہوں آپ نے جو بھی یہ آپ کو اس کے علاج بتاؤں گا وہ شام کے ٹائم کرنا ہے دن میں نہیں کرنا تو اس طرح سے آپ کو مارکٹ سے یہ اومائٹ نام سے یہ آپ کو مل جائے گا ایک سپائیڈر مائٹس کا جو یہ کلر ہے اومائٹ کے نام سے آپ کو اس طرح سے یہ لے لینا ہے مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس کو ڈالنا کیسے ہے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر اس کا چار تین سے چار ایمل تک آپ نے اس کو بیچ میں مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے آپ نے فنجی سائیڈ پورڈر ڈال لینا ہے فنجی سائیڈ کوئی بھی آپ اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جیسے کی ساف یا بیویسٹین کا کوئی بھی اچھی کمپنی کا فنجی سائیڈ پورڈر لے کے اس کا ہاف سپون آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر ڈیزولف کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد شام کے ٹائم آپ نے اپنے پلانٹ کے اوپر دیکھیں ہم نے اس بوٹل کے اندر سارا سپری اس میں ڈیزولف کر لیا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر سپری کر دینا ہے اور جو اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر ابھی بھی لیوز ہیں تو آپ نے لیوز کے اوپر بھی اس کو اچھی طرح سے سپری کر دینا ہے اور جتنے بھی آپ کے فلارز ہوں گے سپینٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ نے ہٹا دینا ہے جو بھی آپ کے فلارز ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیسیز کسی اور پلانٹ میں فیال نہ سکے اور ہو سکے تو اپنے جو پلانٹ انفیکٹیڈ ہیں آپ کے ان کو آپ ایک سائیڈ بھی کر لیں دوسرے پلانٹ سے الگ کر لیں تاکہ کسی اور پلانٹ کے اوپر یہ اس کا ایفیکٹ نہ آسکے تو ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سپرائب کیجئے گا اور ویسے بھی ایک کیر کے ریگارڈنگ اس کو آپ نورملی بھی لگ بگ دس سے پندرہ دن بعد اپنے پلانٹ پر جو ہیں وہ سپری کرتے رہیے جس سے کی کوئی بھی سمرز میں انفیکشن آپ کے پلانٹ کے اوپر نہیں رہے گا اور آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ بلکل ہیلدی رہیں گے تو ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو ہیپی گارڈنگ ٹیک کیر بائی بائی